ترکی اور چین کے علاوہ آزربائیجان وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور بھارت سے لڑائی مول لی ہے اور پاکستان نے بھی اس احسان کا بدلہ اس طرح اتارا ہے کہ آزربائیجان کی جس ملک کے ساتھ لڑائی ہے اس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات شدید خراب کر لیے ہیں اور وہ ملک ہے آرمینیا آج پھر ایک بار آرمینیا اور آزربائیجان میں جنگ کی قیفیت ہے ترکی جو پاکستان کا دوست ہونے کے ساتھ آزربائیجان کا بھی گہرا دوست ہے اس پر آرمینیا الزام لگا رہا ہے کہ وہ آزربائیجان کو فوجی مدد دے رہا ہے پاکستان کے سابق صدر مشرف صاحب نے بھی ایک بار آزربائیجان جا کر کہا تھا کہ آزربائیجان پر کوئی حملہ ہوا تو پاکستان کی افواج آزربائیجان کے افواج کے ساتھ لڑیں گی یہ سارا معاملہ آخر ہے کیا اور پاکستان کی آزربائیجان سے اتنی گہری دوستی کیوں ہے آئیے جانتے ہیں میں ہوں نمانہ بھی آزربائیجان اور آرمینیا دونوں ریاستیں سوویت یونین یعنی روس کا حصہ تھی جب روس کے ٹکرے ہوئے تو یہ دونوں ملک بھی آزاد ہو گئے دونوں ریاستوں کا جگڑا کاراباہ کے علاقے میں شروع ہوا ساری دنیا کاراباہ کو آزربائیجان کا علاقہ مانتی ہے لیکن اس پر کنٹرول آرمینیوں کا ہے نائنٹین نائنٹی میں ابھی دونوں ملک آزاد ہوئے بھی نہیں تھے کہ اس علاقے پر دونوں گروپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی تھی یہ ایک بقاعدہ جنگ بن گئی جس میں تیس آزار سے زیادہ لوگوں کی جانے گئی اس جنگ کا ایک فیکٹر نسلی تاثب بھی ہے اور مذہب بھی آرمینیا کے لوگ کرسچنز ہیں آزر مسلمان ہیں نائنٹین نائنٹی سے اب تک بار بار لڑائیاں ہوتی رہی ہیں آخری بار دو ہزار سولہ میں فوجی جڑپے ہوئیں اور اب پھر سے لڑائی بڑک اٹھی ہے نائنٹین ایٹی ون میں سوویت یونین کے خاتمے کے قریب آزری فوج اور آرمینیا کے الہدگی پسندوں کے درمیان جڑپ شروع ہوئی کافی دیر لڑائی چلتی رہی اور پھر کاراباہ کے لوگوں نے آزاد ریاست کا اعلان کر دیا جو آرمینیا سے فوجی امداد حاصل کر رہے تھے اور آرمینیا کے ساتھ الہاق کر لیا کیونکہ وہ نسل کے اعتبار سے آرمینیا کے ساتھ ملنا چاہتے تھے تب سے اس جگڑے پر مستقل امن معایدہ کرنے کے لیے کی جانے والی تمام تر کوششیں نگام رہی ہیں اور یہ مسئلہ بھی کشمیر کی طرح اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے اس تنازع کی جڑیں ایک صدی پر پھیلی ہوئی ہیں اب یہ تنازع ترکیق ایرانی نسل کے مسلمان اور آرمینیا کے لوگوں میں ایک مقابلے کی شکل اختیار کر چکا ہے آرمینین کرسچنز اس علاقے میں صدیوں سے رہ رہے تھے انیسویں صدی میں یہ علاقہ روس کی سلطنت کا حصہ بنا لیکن بلکل ساتھ آزر نسل کے مسلمان بھی بستے تھے بہت لمبے عرصے تک دونوں گروہ امن کے ساتھ رہے لیکن پھر بیسویں صدی کے آغاز میں ہونے والے دونوں طرف کے ظلم سب کو یاد ہیں پہلی جنگ عظیم اور روس میں بولچوک انقلاب ختم ہونے کے بعد جب روس کے بادشاہ کا تخت الٹ گیا اور سوویت یونین قائم ہو گئی تب کے نئے حکمرانوں نے خطے میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کیا پھر نائنٹین ٹونٹیز میں سوویت یونین نے آزر بائی جان کی سٹیٹ کے اندر ہی ایک خود مختار علاقہ کاراباہ قائم کر دیا یہ تنازہ سوویت یونین کے ٹوٹنے تک چلتا رہا جب آزر بائی جان کو ازادی مل رہی تھی تو کاراباہ کے لوگوں نے الگ ریاست قائم کرنے کی کوشش کی اس پر آزر فوج بپر گئی سوویت یونین سے رہدہ ہونے کے بعد نائنٹین نائنٹی وان کے آخر میں کاراباہ نے خود کو خود مختار ریاست ڈیکلیئر کر دیا جس نے تنازہ کو بڑے پیمانے پر جنگ میں تبدیل کر دیا پچیس فروری انیس سو بانوے کو کاراباہ تنازہ کے دوران آزربائی جان کے ایک شہر خوجالے میں آرمینیا کی فوجیں داخل ہوئیں اس شہر پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ اس متنازہ علاقے کا واحد ائرپورٹ موجود تھا جس کا راستہ آرمینیا فوج نے کار دیا تاکہ فوجی امداد نہ پہنچ سکے اس وقت آرمینیا کی جو فوج داخل ہوئی تھی وہ چونکہ صرف حملہ کرنے کے لیے داخل نہیں ہوئی تھی ان کو نفرت تھی اس لیے انہوں نے عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا اس شہر کی عبادی سات ہزار افراد پر مشتمل تھی اور اس شہر میں اتنا خون بہایا گیا کہ اس کے دبے آج بھی تاریخ کے صفوں پر واضح ہیں پھر بعد میں جب آزری حکومت نے یہ سارے واقع کی تحقیقات شروع کی تو پتہ چلا کہ جن لوگوں کو قید میں ڈالا گیا تھا ان کو زندہ جلا دیا گیا ان کی کھالیں اتار دی گئیں اور شدید ترین ظلم کیے گئے بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ آرمینیا نے خطے کا کنٹرول حاصل کر لیا اور کاراباہ کو آرمینیا سے ملانے کے لیے بفر زون بھی قائم کر دیا 1994 میں روس کی مداخلت سے سیز فائر پر دستخط ہوئے جس میں کاراباہ کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ آزری علاقے سے متسل علاقوں کو آرمینیوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا کئی خاندانوں نے اپنے گھر چھوڑ دیئے اور چونکہ بار بار جنگ چل رہی تھی اس لیے واپس بھی کوئی نہیں آیا ہم درہا وائنڈ اپ کرتے ہیں اس لیے جلدی جلدی آپ کو اس علاقے کی سیچویشن بتا دیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل کہانی ہے کیا دونوں اطراف کے سینکڑوں فوجی لڑائیوں میں مارے جا چکے ہیں ترکی اور آزربائیجان کی بہت زبردست دوستی ہے اور آرمینیہ ایک طرح سے ان دونوں علاقوں کے درمیان فسا ہوا ہے اور اس کی ٹریڈ میں بھی بہت سے مسائل ہیں آزری اپنی زمین چھن جانے پر بہت خفا ہوتے ہیں اور دوسری طرف آرمینیہ کے لوگوں نے جو وہ زمین حاصل کی تھی وہ واپس دینا نہیں چاہتے ظاہر ہے ہاتھ آیا مال کون واپس دیتا ہے روس، فرانس اور یو ایس مشترکہ طور پر منس گروپ کی سربراہی کرتے ہیں اور اس گروپ کا مقصد ہے اس علاقے میں امن قائم کرنا دنیا نے مل کر 2006 میں اس علاقے میں ایک ریفرینڈم کروایا تھا کہ یہ علاقہ کس کے پاس جانا چاہیے تو زیادہ ووٹ آرمینیہ کو پڑے تھے تو اسی وقت آزربائیجان نے اس ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دے دیا بہرحال اس امن عمل میں زندگی کے اثار نظر آئے جس کا واضح ثبوت آزری اور آرمینی صدور کی وقتن فقتن ملاقاتیں ہیں 2009 میں پیس پراسس آگے بڑھ رہا تھا لیکن ایک بار پھر لڑائی ہو گئی اور پیس پراسس وہیں رک گیا سب سے سنگین جھڑپ 2016 میں ہوئی جس میں دونوں طرف سے فوجی بڑی تداد میں ہلاق ہوئے پاکستان نے اس معاملے پر آزربائیجان کی مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے کیونکہ بہرحال آزربائیجان ہر فورم پر کشمیر کے ایشو پر پاکستان کا ساتھ ہی دیتا ہے اور پاکستان کی حمایت بھی برپور کرتا ہے اسلامی ملک ہونے کے ناتے دونوں ملکوں میں ایک جذباتی وابستگی بھی ہے ویسے آزربائیجان کی اسرائیل سے دوستی پاکستان کو تھوڑی کھٹکتی ہے آزربائیجان خود کو یورپ کا ایک حصہ مانتا ہے اور مسلم ملک کا نعرہ صرف اس وقت لگاتا ہے جب سرحدوں پر کوئی خطرہ منڈلا رہا ہو اگر ہم آزربائیجان اور اسرائیل کے تعلقات کی اڑتی ہوئی پتانگ پر ایک نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بلک کس قدر تھیلے سے باہر آ چکی ہے بھائی بات تو بلکل چیدی سی ہے پاکستان کو یونائٹی نیشنز میں کشمیر کے معاملے پر ووٹ چاہیے اور ٹریڈ پارٹنر بھی چاہیے تو آزربائیجان ان دونوں معاملات میں پاکستان کے ساتھ ہے اور آزربائیجان کو پاکستان کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ دنیا کہتی تھی کہ اپنا علاقہ چھوڑ کر آرمینیا کو دے دو لیکن سب یہ جانتے تھے کہ وہ علاقہ صرف آزربائیجان کو ملا تھا دنیا یہ چاہتی ہے کہ آزربائیجان اگر وہ علاقہ چھوڑ دے تو سب سکون ہو جائے گا لیکن ظاہر ہے آزربائیجان ایسا کیوں کرے گا اور پھر ترکی کی زبردست دوستی کی وجہ سے پاکستان کے لیے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ آزربائیجان کا ہر معاملے میں ساتھ دے اور اب بظاہر ایسا لگ بھی رہا ہے کہ پاکستان آزربائیجان کا ہر معاملے میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے تو ابھی کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں